جی دوستو میں نے ایک اور نیا چینل بنائیا وہاں پہ جا کے آپ شوق بھی کر سکتے ہیں اور میرا جو چینل کا نام ہے نئے چینل کا نام ہے ناسی ٹریپل فائی مرگا شوق لنک اس کا ڈسکرپشن میں ہے اسے جا کے آپ دوستو نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے جو جو میرے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے کمنٹ کریں اور مجھے سبسکرائب کرکے تو مجھے جو ہے نا کمنٹ لازمی کرنے کے ہم نے کر لیا ہے آپ کی محبت کا شکریہ اسلام علیکم صحابی ورس کا مرہ بہب السلام کیسے سب دوست ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اسلامت رکھے عباد رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے جو بھائی پردیس میں ہے اللہ پاک ان کو بھی صحت اندرسی دے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب سے پہلے ویڈیو کا اپنی ٹائم کے بعد آ رہی ہے اور سردیوں کے حوالے سے کوئی ویڈیو آئی نہیں ہے تو میں نے کہا سردیوں کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں شیئر کریں ملٹی ویٹامین یوز کرنے ہے جو وہ بتاؤں آپ کو بہترین ملٹی ویٹامین اطاقت کے لیے بھی جو آپ نے بریڈر پیر لگائے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ایک اور میں نے چینل بنائے ہیں ناصر ٹریپل فائف مرگا شوک اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو لازمی جا کے سبسکرائب کرنے آپ نے ادھر بھی شوق دکھا رہا ہوں میں تو یہ ہے کہ ملٹی ویٹامین آپ کو بتاتا ہوں دوسرا ٹائم تھوڑا اس لیے بھی نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا چوزوں کی بکنگ بہت زیادہ تھی بکوئے کی تو وہ میں دے رہا تھا ڈیلی کوئی نہ کوئی کارگو ڈیلی کوئی نہ کوئی کارگو مجھے کرنا پڑ رہا تھا تو آپ آگے جو ہے نا مزید پھر دوست بکنگ کروا ہی ہوئے دوستوں نے بچی اور بھی نکلائیں الحمدللہ سونہ ستنہ بچی اور نکلائیں نکلائیں تو جیسے وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے وہ بھی دیں گے تو بہت دوستوں کا شکریہ محبت ہے آپ کی کہ آپ نے اتنا پیار کیا خلوص پیار اور خلوص دیا مجھے تو باقی ایک بھائی مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں وہ صبح کے ٹائم آئے تھے تو صبح ویڈیو بنا لی تھی تو میں نے کہا آپ دوستوں کو ملواتے ہیں پاک بطن شریف سے آئے ہیں تو چلائیے ان سے پہلے ملتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا شوق جو اینب بھائی کا ہے اور میں پاک بطن شریف سے پاک کے پاس آیا ہوں اور بھائی نے بہت زیادہ میرے شفقت اور محبت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو اور سلامت رکھے اور خوش رہا تھا یہ ان کی محبت اتنی دھوم سے ملنے کے لیے آئے ہیں میں کہا چلے چھوٹی سی ویڈیو بنا کے دوستوں کا شیئر کریں تو شوق نے انہیں دیکھا ہے پکوئی بھی دکھائیں ان کو باقی سارے جو بریڈز پڑی ہوئی ہیں ڈرائگن وغیرہ سارے دکھائیں تو باقی انچاللہ اس طرف کبھی گئے جب ہمارے افنان بھائی آئیں گے تو اس طرف گئے تو بھائی سے وہاں بھی ملاقات کریں گے باقی آگے آپ سردیوں کے حوالے سے سردیوں کے حوالے سے آپ کو میں دکھاتا ہوں میں نے کس طرح کور کی ہے میں جان رہاں کو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو بھائی سے آپ ملے ہیں جو آئے تھے ملنے کے لیے پاک پتن شریف سے آپ کو اچھا لگا ہوگا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مرگوں کو کور کس طریقے سے کرتے ہیں چلائیے دیکھتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے بند کیا وہ سردی میں کہ باہر سے جو ہے نا ڈریکٹ ہوانہ لگے اوپر سے یہ دیکھیں سارا پلاسٹک ڈالا ہوئے یہ میرا طریقہ کار ہے آپ اپنے طریقے سے بند کر لیجئے گا جس طرح کہ آپ کے کیجز بنے ہو یہ سائٹ سے بھی بند ہے اوپر سارا پلاسٹک اور یہاں سے میں نے یہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پردہ ادھر سے اتارا تو یہ دیکھیں یہ اندر کیجز کے اوپر بھی ساری ترپال ہے یہ تیاری والا کیج ہے یہ دیکھیں یہ سارے اندر سے بھی کیج بند کی ہوئے ہیں یہ اندر جگہ ہے ایسے جو ہے نا ڈریکٹ ہوا نہیں لگتی کیجز کو تو سردی سے محفوظ رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر چھتا ہوگی تو اس طرح آپ سنبھالیں ان کو ڈریکٹ ہوا نہ لگے بس جی دوستو جی اقینا ابھی آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ناصر بھائی نے آپ کو کیا بتانا ہے ملٹی ویٹامین تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرا جن بھائیوں نے میرے سے چکس لیے ہیں پگویا کے لیے ہیں چاہے ترکش کے لیے ہیں شامو کے لیے ہیں امروحہ کے لیے ہیں جس جس کے بھی چکس دوستو نے لیے ہیں بڑا ہونے تک ان کی نسل کی جوانی تک ان کی گرنٹی ہے جب وہ ینگ ہو جائیں گے جوان ہو جائیں گے آپ کے پاس ایک سال کے تو ان کی نسل کی ہر طریقے سے جو میں نے نسل آپ کو دیا ہے پکویا دیا ہے تو اس کی بھی گرنٹی ہے ایک سال تک یہ بڑا ہوا ہے وہی نسل نکلی ہے اسے آپ چیک کریں لڑا کے دوسرا آپ جس سے بھی بچے لیں میں بار بار کہتا ہوں جس سے بھی بچے لیں چیک کر کے لیں آپ نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں میرے پاس جو بھی ہے جس کو میں دیتا ہوں بھائی پہلے ویڈیو دیکھ لو یہ اس کی لڑائی ہے ویسے اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اپنا مرگا سال لے آئے ہو تو چیک کر لے میرے پاس چیک کرنا ہے تو میں دوسرا مرگا سال لگا کے چیک کر کے کروا کے دیتا ہوں چکس لے رہے ہیں تو ان کے مہا باپ کی اپنی لازمی چیک کریں ایک دو منٹ اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے جاتا ٹھیک ہے ایک دو منٹ اٹھانے سے اگر اگلا بندہ کہے نہیں یہ ابھی بریڈر ہے تو یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے فلانا سو بڑا دو منٹ چھوڑ کے دکھا دو یا ویڈیو دکھا دو ٹھیک ہے تو پہرے بھائیو یہ بولنا ہوں کہ آپ چیک کر کے لیں یہ بھی دو نمبریاں کر کر کے لوگوں نے جو ہے نا یہ کام کیا تو یہ نوبت آگے کہ آپ جو ہے ان کے محبب چیک کر کے تو پھر لینے پڑتے ہیں دوسرا برس اسے لیا کریں پہلے اسے چیک کیا کریں کہ اس کے پاس امپورٹٹ ہے بھی کہ نہیں ہے اس کا کوئی نام بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے کیجز میں امپورٹٹ کھڑے بھی ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے ٹھیک ہے پہلے پوری انفرمیشن لیا کریں پھر آپ پیسے خرچ کیا کریں ٹھیک ہے آپ بس دیکھنے ہیں کالی ہے نوک کالی آنکھیں ہیں دیکھنے ہیں گرین ہے تے نیلی ہیں کالی Çعو پڑے ہوں جو بھی جو بھی جا کے چک کریں دیکھیں بھائی ان کے تھوڑی سی اپنا چیک کروا دوسرا ہمیں اپنی چک کروا تو آدمی چک کر کے لیا کریں لوکنگ کرتے ہیں تھائی کا تو کسی کو پہچان ہی نہیں ہے جتنے مرضی کوئی بڑے استاد ہیں یا چھوٹے استاد ہیں یا میرے بھائی جتنے بھی شوق کرنے والے ہیں میں نے بھی سترہ اٹھارہ سال تقریباً مجھے بھی ہو گئے ہیں میں لڑاتا بھی رہا ہوں پیڑوں میں بھی جاتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ کافی پالیوں میں بھی گئے ہیں جوڑ بھی کی ہیں لڑائی میں سارا کچھ کیا لیکن بات یہ ہے کہ مجھے میرے علم میں یہ نہیں ہے میں نے آج تک کسی بھی استاد کو نے دیکھا کوئی دیکھے کہہ دے کہ یہ تھائی ہے لوگ یہی سنتے آرہے ہیں چیک کل اور نیچے چھوڑ کے اگر لوکنگ کرتا ہوگے تو تھائی ہے کالی آنکھوں والے تو پاکستانی بھی ہوتے ہیں لال آنکھوں والے بھی پاکستانی ہوتے ہیں پلی آنکھوں میں بھی پاکستانی ہوتے ہیں ساف آنکھوں میں تھائی بھی آرہے ہیں ساف آنکھوں میں ابھی شامو بھی آرہے ہیں ریڈ ڈائز میں بھی آ رہے ہیں یلو ہے یعنی کہ ابھی پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ تھائی کا جو ہے نا وہ پتہ ہی تب چلتا جب نیچے چھوڑو لوکنگ کر رہا ہے ویل کر رہا ہے خالی لوکنگ کرنا اور ویل کرنا نہیں سارا کچھ لوکنگ اور ویل کے ساتھ جو ہے نا ہٹنگ بھی لازمی ہے تو باقی میں آپ کو یہی مشورت ہوں گا کہ چیک کر کے برس لیا کریں لازمی ٹھیک ہے چکس لے رہے ہیں تو اس کے محباب لازمی چک کریں یا انہیں بولیں مجھے ہمیں کوئی ان کے محباب کے ویڈیو دکھا دیں یہاں پہ یہ تاپ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گئی لوکنگ کرتے ہیں کہ نہیں تو بہت لمبی ہو رہی تھی تو یہ ہیلتھ میٹ ہے یہ تقریباً آتی ہے ساڑھے پانچ چھے سو کی یہ دیکھیں انسانوں کے میڈیکل سور سے یہ ملتی ہے یہ ڈیلی آپ نے ایک ٹیبلٹ دینی ہے چاہے وہ بریڈر ہے چاہے وہ آپ نے شوکلی رکھا ہوا ہے طاقت کے لئے اسے دینا ہے کہ چوست رہے طاقت میں رہے پتھے اس کے مضبوط رہیں تو پھر بھی آپ دوستوں نے یہ اسے دینا ہے اور اس کے ساتھ مضبوط بھی رہے گا اور طاقت میں بھی رہے گا یہ ڈیلی سردیوں میں آپ نے دینا ہے ساتھ شام کے ٹیم انڈا اوبال کے دیں ٹھیک ہے مرگیں ماشاءاللہ پٹ رہیں گے آپ کے مرگیوں کو ایویون دیں جو مرگیں انڈے نہیں دے رہے ہیں جب وہ انڈا دینا شروع ہو جائیں تو پھر آپ ان کو ایویون بند کر دیں دوسرے مٹی ویٹامین دینا شروع کر دیں یہی گولی جو ہے پیس کے یہی گولی پیس کے دو گولی ہیں پیس کے ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ مرگیوں کو پانی وہی ڈالیں سارے پرندوں کو وہی پانی ڈالیں چوزوں کو پانی ڈالیں نو پرابلم دائمہ میں مضبور بھی رہیں گے طاقت میں بھی رہیں گے اب میں دانا کس طریقے سے ان کو دیتا ہوں میں جو بریڈر وزنی ہیں ان کو صرف باجرہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو دوسرے پٹھے پٹھیاں ہیں جو ہلکے ویٹ میں ان کو میں مکس دانا دیتا ہوں چودہ نمبر ثوری فیڈ مکس کر کے ٹھیک ہے آئیے میں دکھائی دیتا ہوں اب تو میں کس طریقے سے دیتا ہوں اور سبزہ کس طریقے سے میں دیتا ہوں وہ سبزہ یہ ہے کہ پالک ساگ مولیوں کے پتے ٹھیک ہے پودینے کے پتے اور جو جو بھی ہرا سبزہ مسالہ ہے جو سارا بریگ بری کار کے اس میں لسن پیاز اور جو ہرا لسن ہوتا ہے وہ میں کارتا ہوں اس میں ٹھیک ہے ہرا پیاز کارتا ہوں اس میں یہ سب مکس کر کے ہفتے میں تین دن دیتا ہوں مرگوں کے نیچے کیا ڈالنا چاہیے یہ آپ پوچھتے رہتے ہیں مرگوں کے نیچے میں نے بھائی کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا مٹی ہے نیچے ویسے کہ ویسے ہی سیزن میں تو یہ باہر سے ہوا نہ لگے ڈنڈے کو پر چڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں اسے ہی رہتے ہیں نیچے بھائی مٹی میں نے مٹی ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی تک مٹی ہے ویسے کی ویسے ہی ہے گلی نہیں کرتا ہے میں خوشک ہے لیکن یہ ہے کہ نیچے میں نے وہی ڈالا آپ نے اگر ڈال لیں تو نیچے کلین بھی ڈال سکتے ہیں اس کو دو دن کے بعد دھوپلگوانی آپ نے بوری بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بھی دھوپلگوانی پڑتی ہے پرالی بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی اچھی موٹا بھورا بھی ڈال سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے میں نے بھائی مٹی ڈالی ہوئی ہے لیکن خوشک ہے بلکہ صحیح ہے ماشرال الحمدللہ تو اس کے علاوہ کور کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا میں نے اور ملٹی ویٹامین بھی آپ کو بتا دیا کھانے کا طریقہ میں نے بتا دیا اوپلے وینڈے شام کو ملازمین کو کھلاتا ہوں ٹھیک اچھا ڈیلی نہیں دیتا لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن ضرور دیتا ہم مرگوں کو سفیدی کے ساتھ تو باقی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے لائک کرنا ہے اور ابھی آپ کو دانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں پھر آپ سے اجازہ لیتا ہوں میں نے مکس دانا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ میرا مکس دانا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایسا یہ ڈبیو میں ڈالا ہے تو بہتر یہ ہے کہ مکس دانے میں آپ تھوڑی سی چودہ نمبر فیڈ ہے نا یہ دیکھیں یہ چودہ نمبر فیڈ اس دانے کو اوپر تھوڑی سی ڈال دیں تھوڑی تھوڑی ایسے وہ تھوڑی ایسے مکس کر دیں ایسے اس کو مکس کر دیں اور یہ آپ ڈالیں پٹھوں کو پٹھیوں کو کھڑک میں بیٹھی مرگیوں کو مرگوں کو اچھا جو مرگیں زیادہ ویٹر ہیں زیادہ ویٹ میں ہیں اور مرگیاں جو زیادہ ویٹ میں ہیں تو ان کو آپ نے یہ چودہ نمبر کی فیڈ دانے میں مکس کر گئے نہیں دینے ان کو حالی باجرہ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جو تھوڑے کمزور ہیں اور مرگیاں جو کمزور ہیں پٹھے پٹھی ان کو یہ دانہ ڈالنے ہیں جو زیادہ ویٹر ہیں ان کو حالی باجرہ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ چودہ نمبر کی فیڈ ہے یہ تھوڑی تھوڑی اس میں مکس کر کے آپ نے ڈالنی ہے اس میں یہ پروٹین بھی ہوتی ہے گرم بھی رہیں گے اور طاقت میں بھی رہیں گے جی پیارے بھائیو یہ دیکھیں موسم کا جو سبزہ ہے نا یعنی کہ اس موسم میں ساگ آیا ہوا ہے ساگ لے لیں پالک لے لیں اور مولیوں کے پتے یہ تینوں چیزیں جو ہے نا آپ نے مکس کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ساگ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ سرسو بھی ہے تو مولیوں کے پتے بھی ہیں اس میں یہ دیکھیں اور اس میں پالک بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ موسم کے حساب سے جو بھی سبزہ ہے آج کل تو بارہ مہینے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن ساگ بارہ مہینے نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ ساگ بھی ڈالا کریں ان کو پالک بھی ڈالا کریں اور مولیوں کے پتے بھی ڈالا کریں مکس کر کے اگر آپ ڈیلی نہیں ڈال سکتے تو آپ کم سے کم ہفتے میں دو سے تین دن لازمی ڈالیں ان کو ٹھیک ہے اس میں ان کو ان کا حازمہ بھی صحیح رہے گا دوسرا آئرن بھی ان کو ملے گا اور پورٹ جو ہے نا وہ رکے گا نہیں پورٹ چلتا رہے گا تو یہ ضروری ہے یہ لازمی آپ دوستوں نے دینا ان کو ہفتے میں دو سے تین دن جی دوستو ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی امید ہے کہ آپ کو چیزیں بھی سمجھ آگئی بہت سانی طریقے سے اور پیارے بھائیو آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے نہ صرف اسیل نہ صرف ٹرپل فائف مرگا شوق ٹھیک ہے اور اس کا لنک جو ہے ڈسکرپچن میں ہے اللہ حافظ